اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصول اللہ علیہ محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وہو اصدقال صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی زندگی دی کہ ہم ایک سفر کی شب میں داخل ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ تھی ستمبر بدھ کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ سات آیات کے مختصر تفسیر بہن کی جائے گی آج کی پہلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 51 ہے جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ علم طرح کیا آپ نے نہیں دیکھا الہ طرف اللہ ذینہ ان لوگوں کو اوتو دی گئی ہے یا دیا گیا ہے نصیباً ایک حصہ من الکتاب کتاب میں سے یؤمنونہ وہ مانتے ہیں بلجبتے بدھ بھی و تاغوت اوثر کر شیطان کو بھی و یقولونہ وہ کہتے ہیں کہ لِلَّذِينَا كَفَرُو جن لوگوں نے کفر کیا ہاولائے یہ احدہ راہِ راست پر ہیں من اللذینہ ان لوگوں میں سے حامنو جو ایمان لائے سبیلہ صحیح راستے کی طرف ایزان محترم اس سے پہلے کہ میں اس آیت کے سلسلے میں کچھ عرض کروں آج کی سلسلے میں جو جوشن کبھی کا اسم میں نے لیا ہے وہ ہے یا من ملکہ قدیم جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ خدا جس کی بادشاہی جس کا ملک سب سے پرانا ہے کسی کی بادشاہی اتنی قدیم اور اتنی پرانی نہیں ہے جتنی خداوند عالم کی ہے اور نعمت سے بہرہ مند ہونا اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ انسان نعمت دینے والے کی اطاعت کرے اور اس طرح شکر نعمت عدا کرے اس دنیا میں چار بہتری نعمتیں ہیں جو کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے ضروری ہیں جسم کا صحت مند ہونا دوسروں سے بینیاز ہونا علم کے روشنی سے منور ہونا اور خدا کی جارے میں سے توفیق کا حاصل ہونا اور جب یہ چاروں چیزیں انسان کو میسر ہوں تو عمل نہ کرنے کا کوئی بہانہ اس کے پاس نہیں رہتا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چار چیزیں انسان کو عمل پر مجبور کرتی ہیں صحت و تندرستی بینیازی علم اور توفیق اب میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ابھی میں نے آیت تلاوت کی اس سلسلے میں تھوڑی سے بات کرلوں اکثر مفسرین مندرجہ پہلا آیت کی شان نزول کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جنگ اہود کے واقعے کے بعد یہودیوں کے بزرگوں میں سے ایک شخص اس کا نام کعب بن اشرف تا ستہ آدمیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ آیا تا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اہل مکہ سے اہدو پیمان کرے اور جو معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اسے توڑ دے کعب ابو صفیان کے گھر گیا ابو صفیان نے اس کا بڑا احترام کیا باقی یہودی قریش کے مختلف گھروں میں الگ الگ مہمان رہے اہل مکہ میں سے کسی نے کعب سے کہا کہ تم بھی اہل کتاب ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب کتاب ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ شک ہے کہ یہ ایک ساجش ہے جو ہمیں ختم کرنے کے لئے کی جا رہی ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم آپس میں اہدو پیمان کریں تو پہلی شرک یہ ہے کہ ان دو بطوں دو بڑے بطوں کی طرف اشارہ کیا کو سجدہ کرو اور ان پر ایمان لے تو انہوں نے ایسا ہی کیا اس کے بعد کعب نے اہل مکہ سے یہ پیشکش کی تو تیس افراد تم میں سے اور تیس افراد ہم میں سے خانہ کعبہ کے پاس جائیں اور اپنے شکم خانہ کعبہ کی دیوا سے لگا کر کعبے کے پروتگاہ سے اہد کریں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے میں کوتا ہی نہیں کریں گے غرض یہ پروگرام تیپ آ گیا آخر میں ابو صفیان نے کعب کی طرف اس روخ کا کہ کہا تو ایک پڑھا لکھا آدمی ہے اور ہم جاہل اور ان پڑھ ہیں تیرے خیال میں ہم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کون حق سے زیادہ نزدیک ہے کعب نے کہا اپنا دین میرے سامنے تفصیل سے بہن کرو ابو صفیان نے کہا ہم حاجیوں کے لئے بڑے بڑے اونٹوں کے قربانی کرتے ہیں انہیں پانی پلاتے ہیں مہمانوازی کرتے ہیں قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں اپنے پرودگار کے گھر کو آباد کرتے ہیں اس کے گرد تواف کرتے ہیں اور ہم سنزمین مکہ میں اللہ کے اہل ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بزرگوں کے دین سے معاذ اللہ دستبردار ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے رشتداروں سے قطع رحمی کیے اور خدا لانت کرے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ قدیمی دین سے نکل گئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نیا اور نوخیز ہے اس وقت آپ نے کہا کہ خدا کی قسم تمہارا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر ہے اس پر مندرجہ بالا آیات نازل ہوئی ہیں اور ان باتوں کا جواب دیا گیا انشاءاللہ اگلی آیت کی تفصیل جو بیان کی جائے گی اس میں پھر مزید وضاحت ہو جائے گی وآخر دعوانہ ان الحمدللہ بالعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ